خدا ہمارا آج کا موضوع ہے اور خوف خدا یقینا زندگی میں ہر لحظہ ہر قدم ہر سانس میں خوف خدا ہونا چاہیے فکر پر بھی غالب رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں دل بیار دست بکار یعنی دست بکار دل بیار اس کو جس طرح سے بھی کہیں خوف خدا جس کے اندر ہوتا ہے اس کے ہر ہر کام میں خوف خدا نظر آتا ہے اس کے ہر ہر کام میں خدا نظر آتا ہے اب یہ جو خوف خدا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے فقی الاسر انشاءاللہ پوری دنیا پر پورے عالم اسلام پر وضع فرمائیں گے آج اسی سے آغاز ہوتا ہے جی مفتی صاحب خوف اصل میں ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو کسی کی طرف سے نقصان پہنچنے کی وجہ سے قلب میں پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہا جاتا ہے اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے خوف خدا کہہ دیتے ہیں لیکن جب بھی خوف خدا کا لفظ کہا جاتا ہے تو اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس ذات کی وجہ سے کوئی خوف پیدا ہو ماذا اللہ کیونکہ ذات کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے وہ بڑی رحیم ذات ہے وہ بڑی کریم ذات ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی گریفت اور اس کے عذابات اب وہ عذابات چاہے کسی بھی شکل میں ہوں دنیاوی نقصانات کی شکل میں کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں سزائیں جاری کر دیتا ہے کبھی بری موت ہے کبھی عذابات قبر ہیں میدانِ معاشر کی زلت اور رسوائی ہے پلسرات پر کٹ کر جہنم میں گرنا اور پھر خود جہنم میں داخلہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کا خوف رکھ کر اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طرف مائل کرتا ہے تو اس شخص کو کہا جائے گا یہ خوف خدا رکھنے والا ہے اس وضاحت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ خالی کسی کا بیان سن کے سر پٹکنا اور کسی ایک آت آیت کو سن کر بے عملی کے باوجود تھوڑا بہت رو کر یہ سمجھنا کہ شاید میرے دل میں بہت زیادہ خوف خدا ہے تو یہ حقیقت خوف خدا نہیں ہیں یہ ایک عارضی کیفیت کا نتیجہ ہے حقیقی خوف خدا وہ ہے جو آپ کے بتایا کہ انسان اللہ کے عذاب سے مسلسل ڈڑتا رہے اور اس کے اثرات اس کے اوپر ایسے مرتب ہوں چونکہ جو دیکھے وہ کہے کہ ہاں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کیا بات ہے اور مفتی صاحب اللہ رب العزت قرآن میں بھی فرماتا ہے نا جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتان کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر آ اس کے لئے دو جنت ہیں وہ کھڑے ہونے سے ڈر آ گا کیا مطلب ہے وہی حساب و کتاب کہ میں اگر یہ عمل کر رہا ہوں کسی کا حق غصب کر رہا ہوں کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں عذیت دے رہا ہوں تو کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے حساب و کتاب دینا ہے آج یہاں کوئی زیرک اور سمجھدار آدمیوں اس کے حساب و کتاب کے اندر آ جائیں نئے بھی پکڑ لے کسی کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نکلنا جو سوالات مرتب ہوتے ہیں اور اس میں تو پھر بھی کوئی سرف نظر ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر گریف پر آ جائے اور حساب و کتاب پر آ جائے تو کون بڑھ سکتا ہے نہ ظاہر پوشیدہ نہ باطن پوشیدہ ایک ایک لمحہ جتنا آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں جانتے اس سے کہیں زیادہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑونے کا خوف بھی وہی خوف خدا کہنا ہے خوف خدا اور ظاہر ہے وہ خشیت جس پر تاری ہو گئی اس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا اس نے اللہ کو پا لیا غالب نے کہا تھا کسی اور کیفیت میں کہا ہوگا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے دل میں کہ وہ جو آنسو نکلے تو وہ دل سے نکل کر آنکھوں میں آئے اور آنکھوں سے پھر وہ بزا ہو اللہ کی بارگاہ میں خلوت باطنی طہارت بھی اور آپ کی جو جلوت ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے ظاہری طہارت بھی ہونی چاہیے محمد اکمل صاحب کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کا پوائنٹ اف یو یہ سوسائیٹی میں اتر کے معاشرے کے جو دور جدید کے معاملات ہوتے ہیں دور آزر ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر کوئی صلاح اور مشورہ دیتے ہیں اور شرعی حصیت سے یہاں رہنمائی فرماتے ہیں مفتی صاحب خوف خدا کے حصول اور اس میں کوتاہی آج کل کا دور آپ کے سامنے ہے اس کو پیش نظر رکھ کے مجھے بتائیے اس کی شرعی حصیت کیا ہوگی خوف خدا کے حصول اور اس میں کوتاہی کی آج کل تو خوف خدا تو میں کہہ رہا ہوں نا بلکل ایک سائٹ پر ہے اور پھر باقی تمام تر ضروریات زندگی دیکھیں اس کا حصول تو فرض ہے کیونکہ جیسے آیات کریمہ حضرت نے تلاوت فرمائی تو ان میں باقیدہ عمر کا سیغہ استعمال ہوا ہے اور جب کوئی اللہ تعالی حکم دے اور اس میں کسی دنیا بھی مسلحت کا بیان نہ ہو آخرت کا بیان ہو جائے یا عذابات کا تذکرہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وجوب تو ضرور ثابت ہوتا ہے کیونکہ حکم خداوندی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ حرم آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اب فرض کا ترک جو ہے وہ جو کوتاہی کے اپنے شرعی حصیت پوچھ ہی فرض کا ترک حرام ہوتا ہے اور یا پھر کم از کم درجہ مکروع تحریمی کے توحی ہے جو حرام کے نزدیک نزدیک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنا احتساب کرنا ہوگا چاہے وہ کوئی عالم ہو مفتی ہو پیر ہو سابزادہ صاحب ہو وہ ہوسٹ ہو نادخان ہو قاری ہو کسی بھی زندگی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو یہ میں نے اس لئے خاص طور پر ذکر کیا کہ بسا اوقات جب ہم ظاہری اعتبار سے دین سے وابستہ کی اختیار کر لیتے ہیں اور لوگ ہماری عزت کرنے لگ جائیں تو پھر حقیقی خوف کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے شیطان بہکاتا ہے کہ تھوڑا بات گناہ ہو جائے تو کیا ہوا تم سے اتنی لوگ عزت بھی تو تمہیں دے رہے ہیں اور یہ یقین دلاتا ہے کہ جیسی تمہیں دنیا میں عزت ملی میدان مہاشر میں بھی بلکل ایسے ہی پروٹوکول ملے گا اور اس وقت پھر انسان گھبرا کر یعنی بہکائے میں آکے غرور میں مبتلا ہو کر دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے احتساب سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ پوشیدگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ کرتا ہے اکیلے میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کو ایک تسلیش شیطان کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے کہ فکر مت کر اللہ تس سے راضی نہ ہوتا تو اتنے لوگ تیری تعریف کیوں کرتے تیرا ہاتھ کیوں چومتے تجھے ایک مرکزی سطح پر اللہ تعالی کیوں پہنچاتا اگر تو اس کی بارگاہ میں نامقبول ہوتا بس اسی دھوکوں میں مبتلا ہو کر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو خوش فہمی مبتلا تھا اللہ تعالیٰ سے اس نے زن قائم رکھنا بھی بہت ضروری اس کا انکار نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے تین دن پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا اور ایک روایت میں فرمایا کہ جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اس کا انکار نہیں لیکن اس کی روشتی میں دیگر آیات یا حدیث کو بھی نظرانداز تو نہیں کر سکتے جس میں خوف خدا کی ترغیب ہے خوف خدا نہ ہو انسان گناہوں پر دلر ہو جائے تو عذابات کا بیان ہے اس لئے دونوں کو ملانا چاہیے کہ خوف خدا حاصل کرے انسان کوتاہی کا مرتقب ہو جائے بتقاضہ بشریت تو توبہ کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے حسنظن ہمیشہ قائم رکھے جب یہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ امید اور خوف کے مابین انسان رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جہاں وہ بے خوف ہوتا ہے کوئی ایک چیز زیادہ غالب ہو جائے جیسے آج کل رحمت الہی کا یقین زیادہ غالب ہو گیا جی زیادہ جبکہ عمل نہیں ہے کسی کو سمجھا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے صحیح بات ہے کبھی آپ کسی کو سمجھانے ہیں کہتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے اور ایسے بولے گا کہ آپ گھبرا جائیں گے بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے اس کو زیادہ نہ چھوڑو اس ملنگنے کو چھوچا کر دیا تو کام خراف ہو جائے گا کام خیالی خرافات ہیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی تیکنیک سے اپنے لہجے کے استحکام سے مستحقم لے جیسے اور اپنی باڈی رینگویج سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک اللہ کے رحمت کا یقین حاصل نہیں ہوا جتنا فقیر پر کرم ہے اب ایسی ہم یہ بس گزارش کرنے ہیں آخری بات میں کہتا ہوں کہ ایسی ایک مثال نبیوں میں دکھا دے بھائی ایک مثال صحابہ میں دکھا دے کہ انہوں نے رحمت کے یقین کے ساتھ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نافرمانی کا دامن تھاما ہو دکھا دو تم سے زیادہ وہ رحمت کے یقین رکھنے کے باوجود مغفرت یافتہ لوگ پتے کی طرح کامتے تھے خوف کی وجہ سے اللہ کے اور میدان معاشر میں انبیاء علیہ السلام کے عبارے میں معروف ہے کہ نفسی نفسی فرمارے ہوں گے جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اللہ کا خوف اتنے ہی زیادہ ہوگی اللہ ہو اکجبکہ انبیاء معصومین ہیں اللہ ہو اکبر شریع مسال کے لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کن کن امور میں خوف خدا درکار ہے اور اس کی واضح علامات کیا ہوں گی وہ بھی ارشاد فرمائی جی دیکھیں ہر وہ عمر جس کا تعلق خصوصاً آخرت سے ہو اس میں خوف خدا ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر جیسے کھانا کھانا ہے اس کا برہ راست کوئی ایسا تعلق نہیں کھانا کھاتے ہوئے کیا خوف لیکن جیسے آپ کوئی عمل کرتے ہیں خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان سب میں خوف خدا غالب ہونا چاہیے ایسے ہی آپ کا جو طرز عمل لوگوں کے ساتھ ہے اگر اس میں جیسے آپ نے فرمایا بیچ میں شاید آنئر کہا تھا یا بیچ میں کہ اب متقبرانہ عارضی جی جی آنئر کہا تھا بلکل آج کل یہ نظر آتا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اور انسان بس اپنے کچھ آمال کو ظاہر کر کے سامنے والے سے رسپونس چاہتا ہے جی بلکل میں ایک عمل کروں گا حقیقتاً اپنا احتساب نہیں تو یہ تو زندگی کے ہر وہ شعبہ جس میں ہمارا تعلق کوئی بھی اس عمل جس کا تعلق آخرت سے ہو پھر باہم معاملات ان سب میں خوف خدا کی جھلک نظر آنے چاہیے اچھا خوف چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے اب اگر میں زبان سے اقرار کروں میرے دل میں خوف ہے یا آپ تو یہ ایک دعویٰ ہے ہر دعویٰ کے لئے ایک دلیل درکار ہے اگر ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص کہے کہ میں آپ سب سے زیادہ اقل مند ہوں یہ ایک دعویٰ ہے ہم کہیں گے دلیل پیش کرو تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم اس طرح کی کسی باطنی عمر پر ایک دعویٰ قائم کرتے ہیں تو دلیل بھی ہم پر ہی لازم ہوتی ہے کہ اس کو ثبوت فرام کریں اب خوف چونکہ قلبی کیفیت ہے وہ ظاہری طور پر تو نظر آئے گا نہیں اس کی علامات نظر آئیں گی اور علامات جو ہیں وہ علامانے جو فرمائے اس کو بلکل مختصر میں احس کرتا ہوں نمبر ایک ایسا شخص علم دین سیکھتا وہ نظر آئے گا کیونکہ جاہل جو ہے وہ بعض وقت اللہ کے خوف میں نیکی چھوڑ رہا ہوتا ہے صحیح اور بعض وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ کے خوف میں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے پیشاور فقیر نے آکے مانگا پتہ اس نے دونوں ہاتھ اندر کر رکھے ہیں یہ ٹنٹا ہی لٹکا ہوا بھائی اس کے اندر ہاتھ اندر ہیں لیکن یہ کیا کریں اللہ کا خوف احسان اللہ نراض ہو جائے وہ دے رہا ہے صحیح اب شرعی مسئلہ اسے نہیں بتا دینا غلط ہے یہ تو گناہ ہے گناہ میں مدد ہے آپ کو نہیں پتا کیا کر رہی ہے بلکل صحیح تو یوں جس کو علم نہیں ہوتا وہ بعض وقت نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے علم دین سیکھے گا اچھوں کے صحبت اختیار کرے گا جو چیزیں اس پر فرض و واجب ہیں انہیں بلکل ان کی شرائط کے مطابق اور تقاضائے شریعت کے مطابق استقامت سے ادا کرے گا ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا اور اگر بتقاضائے بشریعت گناہ ہو گیا تو توبہ میں دیر نہیں کرے گا اگر یہ چیزیں تمام نظر آئیں اچھا ظاہر بھی بات شرع ہوگا بلکل اس کا اگر یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ حقیقی خوف خدا رکھنے والا اور اگر یہ نہیں ہے پھر وہی چیز ہے کہ کسی معافل میں بیٹھے کسی عالم کی کوئی بات دل پہ لگ گئی قرآن کی کوئی آیت ترجمے کے ساتھ سنی تو آنسوں نکل آئے تو یہ ایک وقتی کیفیت کا اثر ضرور ہے یہ حقیقتاً خوف خدا کی دائمی خوف خدا جو درکار ہے جو مطلوب شرع ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے تو جو دائمی طور پر خوف خدا راسق ہو جائے قلب میں تو وہی جیسے بھی فرمایا پھر ولیوں کو دیکھ لیں صحابہ کو دیکھ لیں اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں جو ان کے عمل اور کردار میں نظر آئے وہی خوف خدا کی ظاہری علامات ہیں اور وہ علامات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا سب ایک مختصر وضاعت چاہتا ہوں آج سے دس پندرہ بیس سال پیچھے ہم جاتے ہیں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پیشہ وار بھیکاریوں کا اتنا زیادہ کسرت نہیں پائی جاتی تھی میں جاتا ہوں لوگوں کو اصلاح ہو جائے لوگوں کی آج کل یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے ہی پتہ چلتا علماء سے کہ بھیق کو اور بھیکاری کو نا پسند فرماتے تھے نا پسند فرمایا تو اب ایسے مرحلے میں جب ہم امداد لے کے نکلیں کرنے کے لئے لوگوں کی اور راستے میں انہوں نے آکے ہمیں دھر لیا وہ مشکل ہم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور ان تک چلا جاتا ہے ایسی صورت میں کیا کریں جبکہ وہ بلجبرم سے لے جاتے ہیں یہ خوف خدا سے ہٹ کر کوئی ارسن ہے نہیں میں ہٹ کر آپ سے کر رہا ہوں میرا پرسنل کوئی ارسن ہے اگر موضوع سے ہٹنے کی جاہت نہیں ہے تو میں نہیں کروں کوئی ارے نہیں بالکل آپ تو بالکل جہاں ورزی ہٹیں آپ کو کون روک سکتا ہے آپ سپا سلار سپا سلار آپ ہیں یہاں خوف خدا کئی نہ کئی نظر آئے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان ہے جو بغیر ضرورت کے سوال کرے وہ میدان مہاشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تو صحابے کرام نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کیا ہے یعنی ضرورت کی مقدار کیا فرمائے جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو یہ ہے ضرورت کی مقدار تب وہ سوال کر سکتا ہے چلیں اب کچھ ہماری ضرورت کی کیفیات بدل گئی ہیں تھوڑا سا اور لیکن جن کے پاس بینک بیلنس یہ جو فٹ بات پہ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اکاؤنٹ چیک کر لیں جی 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 بینک اسٹیٹمنٹ نکلوا کر دیکھ لیں وہ بڑا پیسہ ہوتا ہے تو یہ تو ہیں پیش آور لوگ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یوں لے کر اگر آپ نکلیں گے تو ایسے ہی ہاتھوں میں پہنچے گا کہ جو مستحق نہیں ہیں اور وہ ہوئی ہے رہا ہوگا کہ آپ سے لے کر جائیں گے اور دکانوں پر بیچ رہے ہوں گے صحیح اسی طرح یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہ میڈیکل سٹور کے باہر پرچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر نے دبائے لکھے یہ وہیں سے خریدتے ہیں انہی کو آدھی قیمت پر بیچ رہے تھے آپ نوٹ کر کے دیکھ لی جائے گا تو خلاص اگلام یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اپنے محلے والوں میں دیکھیں جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں خصوصا جو سید حضرات ہیں اس فیملی تک اپنے خودی عزت نفس کو ملوض رکھتے ہوئے پہنچائیں یہ سب سے بیسٹ ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو خوف خدا سے آری فٹ پاتوں پر نکل پڑے حضرت عثمان کا بقول مجھے یاد آتا ہے حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدر جہاں بہتر ہے گھریلو زندگی میں خوف خدا نہ ہونے کے اجزے کن نقصانات کا ہونا ممکن ہے اور ایسے حضرات کو پھر کن نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے جو ہے اس میں سب سے پہلے وہی تعلقات کو ہی ہم بنیاد بنائیں تو اگر خوف خدا نہ ہو تو والدین اپنے اولاد کی صحیح دینی تربیت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور اس میں بے پرواہ رہتے ہیں ایسی اگر خوف خدا نہ ہو تو اولاد ماں باپ کی حقوق میں کوتاہی کی مرتقی بنظر آتی ایسے زوجین کے بہم تعلق کو دیکھ لیں اگر ایک عورت کے دل میں حقیقی خوف خدا نہ ہو تو وہ شہر کو وہ عزت نہیں دیتی جو شریعت میں اس کا حق رکھا ہے اور اسی طرح شہر پھر بیوی کے ساتھ خصوصا اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو اس میں پھر اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ان کے درمیان صحیح طریقے سے عدل و انقاف نہیں کر پاتا اسی طریقے سے پھر دوستوں کے ماں بین پھر استاد شاگرد کے ماں بین ایک استاد اگر خوف خدا نہیں رکھے گا میں نے یہ اکثر دیکھا ہے میں ٹیچرز کو بلیم نہیں کر رہا ہوں بہت اچھے چھے ٹیچر ہیں لیکن خاص طور پر گورنمنٹ اسکولوں میں ستہی سا پڑھا دیا اور اشارہ کر دیا کہ پرائیویٹ ٹیوشن سنٹر میں آجاؤ اگر پاس ہونا ہے تو یہ خوف خدا نہ ہونے کے علامت ہے آپ تنخواہ یہاں پڑھانے کی لے رہے ہیں تو آپ بچوں کو ستہی قسم کا پڑھا جانبوش کروں کی پیاس باقی رکھ کر وہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ آدھے وہاں بھی دے دو پیسے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر یہ خوف خدا کی فضا نہ ہو تو چونکہ گھر سے ہی فرد نکل کر باہر مختلف شعبہ ہائے زندگی میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اثرات وہاں نظر آتے ہیں بے خوفی کے بھی نظر آئیں گے اور خوف خدا کے بھی نظر آئیں گے ہمیں ایسے سے لوگ ملے ہیں حضرت کے گھر میں ایک اچھا محول ہے پولیس کے محکمے میں ہونے کے باوجود حالکہ ایک عجیب سک تصور قائم ہو گیا کہ پولیس کا تصور ظاہر میں آتی ہے کچھ منفی سا تصور بھی آتا ہے لیکن ہر جگہ جو ہے ہر شعبے میں اچھے لوگ موجود ہیں موجود ہیں ایکزیک تو وہاں پر نہیں لیتے رشفت نہیں لیتے خوف خدا رکھتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں اگرچہ ساتھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے تیری کی پوسٹ ہے یہاں تو تو اقدم کروڑ پتی بن سکتا ہے لیکن وہی گھر کے اندر خوف خدا ہے تو اس کے اثرات باہر نظر آتے ہیں تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں آپ دیکھ لیں ان سب کی اکائی جب آپ دیکھتے ہیں گھر ہوتا ہے گھر میں خوف خدا ہوگا ہر طرف خوف خدا نظر آئے گا اور اس کے اثرات اور اگر گھر میں خوف خدا نہیں ہے تو اس کی بے برکتی نہ صرف گھر میں ہوگی بلکہ اطراف میں بھی نظر آئے گی دنیا بھی معاملات اور معاملات میں جیسے تجارتوں شراکتوں مداربتوں اجارہ وغیرہ میں خوف خدا کی حیثیت اور پھر اس کی شرعی حیثیت اس کا کردار اور شرعی حیثیت وضع فرمائے دیکھیں اگر کوئی ان چیزوں میں انوالو ہے تو سب سے پہلے اسے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے یہی خوف خدا کی بہت بڑی علامت ہوگی کیونکہ حرام کا رسک اگر حرام رسک ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے تو یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو گوشت حرام سے پلوڑ کر جوان ہو یا زیادہ ہو اس کے لئے جہنم کی آگ بہتر ہے پھر انسان اکیلا نہیں کھاتا پھر پورے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو اگر اس نے علم دین ہی نہیں سیکھا ہوگا وہ شرعی اصول ضوابط و قوائد و قوانی نہیں سیکھے ہوں گے جس کی بنا پر یا جن کی ریایت کر کے انسان رسک کو حلال بناتا ہے لازم بات ہے بے احتیاطی میں پڑے گا اور وہ نادانی کے اندر حرام کمائے گا پھر خود بھی حلاک ہوگا اور گھر والوں کو حلاک کرے گا حلاک کرے گا پر ہمارے مذہب اسلام میں ایسے مسائل جن کا سیکھنا لازم ہے ان میں جہالت و عذر نہیں ہے انہیں کہتے ہیں مالا بدہ منہو مسائل یعنی ایسے مسائل جن کے بغرر گزارا نہ ہو چارا نہ ہو ان کو سیکھنا لازم ہے جس کو فرض علم بھی کہا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں انہیں سمجھائیں تو بولتے ہیں یار اللہ معاف کرے گا بہت سی باتیں سیکھیں نمی ایسی ہوگی نادانستہ طور پر زندگی بار یہ رٹھا گیا اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن وہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اگر کوئی دوست نائل بھی میں ان کے ساتھ کے براہ کر دے تو وہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اللہ معاف کر دے ہمیں ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں بھی خوف خدا ہوگا تب ہی انسان اس کو شرع تقاضے کے مطابق علم سیکھ کر کر سکے گا اگر علم نہیں سیکھے گا خوف خدا نہیں ہوگا تو حرام طریقہ سے کرے گا بلکل ٹھیک کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سے کہتی ہیں کہ بھائی نے پیسے مانگے بہنوئی نے پیسے مانگے کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں لگا دیئے اچھا وہ کنڈیشنز کیا ہیں غلط ہیں غلط بلکل پھر تین چار سال بعد شاید ویسی کوئی خوف پیدا ہو گیا اللہ کی ہدایت یا کوئی ایک بغرہ مغرہ سن لیا یا کوئی تو پوچھتی ہیں یہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا یعنی چار سال سے آپ پروفیٹ لے رہی ہیں اس سے اپنے ضروریات زندگی پوری کر رہی ہیں اب آپ کو ہوش آیا کہ چار سال میں جو لیا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے چلیں پھر بھی اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ چار سال بعد بھی ہوش تو آ گیا موت سے پہلے پہلے ہوش آ جائے سب سے بہتر ہے لیکن چار سال پہلے جب آپ شروع کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں آپ نے سیکھ لیا تھا تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کوئی بھی عبادت ہو یا بہا معاملات ہوں ان کے آغاز سے پہلے ضرور علم سیکھے گا شرع رہنمائی حاصل کرے گا تاکہ میں حرام میں نہ جا پڑوں کیونکہ بعض اوقات جب حرام میں انوالمنٹ ہو جاتی ہے تو واپسی ممکن نہیں ہوتی جس نے پیسہ انویسٹ کر کے غلط طریقے سے کروڑوں کا مالی ہوں آپ اسے کہیں کروڑوں تقسیم کر دو تم بغیر سوا کے کبھی بھی نہیں کرے گا اس کروڑ سے عرب پتی بنے گا اور وہ تمام بعد اوقات حرام رولنگ چل رہی ہوتی ہے اور پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے بچے وہی سیکھ لیتے ہیں اچھا مف صاحب ایک بات اور ہمارے یہاں جو بچے مارکٹنگ سٹوڈنٹس ہیں بڑی بڑی ورلڈ ریکنگ نائز یونیورسٹری سے ایم بی اے مارکٹنگ کر کے آتے ہیں مارکٹنگ کی سکلز میں انہیں جو سٹریٹیجک پلاننگ سے گائی جاتی ہے اس میں جھوٹ فراڈ یہ سب شامل ہوتا ہے اب خوف خدا کا موضوع پیشے نظر رکھتے ہوئے کیا ان بچوں کو اس تعلیم سے روکا جائے گا کیونکہ وہ اس کے اندر فورا کنٹریز میں بھی جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے لئے پورا تقوی تو سارا مال خرج کر دیتے ہیں بس مارکٹنگ ایم بی اے کرنا ہے آسٹریلیا سے دیکھیں علم کسی چیز کا برا نہیں ہے ہم بھی سود کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم علماء ہیں سود کے بارے میں اب سود لینا دینا برا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو برا نہیں ہے جب آپ اس کو سیکھیں گے تب ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ یہ اتنی صد تک چیز صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح کو اختیار کرنا غلط سے بچنا ہے تو اگر ایک چیز انہوں نے تعلیم کا جیسا میں ہمارے بچہ تھا وہ یوکے کے اندر میں تھا تو اس نے ایک کتاب دکھائی بینک فراوڈ کے بارے میں اس میں سارا لکھایا کہ کس طرح فراوڈ ہو سکتا ہے کس طرح فراوڈ ہو سکتا ہے اب اس کو پڑھنا تو پڑھے گا اب وہ پریکٹیکل کرے گا تو گناہ گار ہے کہ اس طرح فراوڈ کرے تو لیکن اگر وہ فراوڈ سب کچھ اس لیے سیکھ رہا ہے تاکہ پروٹیکشن ہو کوئی مجھ سے مشورہ طلب کرے میں اس کو صحیح مشورہ دے سکوں تو پھر اس کا پڑھنا تو غلط نہیں ہے تو کیا لگتا ہے مفتیز آپ کتنے لوگ یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے کہ اس سے ہم بچیں اصل میں سوچ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے جب وہ پیکٹیکل لائف میں آتے ہیں نہ تب ان کو اگر ہدایت حاصل ہوتی ہے تو وہ اشتناب کریں گے اور ہدایت حاصل نہ ہوگی تو جتنا کوئی سوچ کر بھی جائے وہاں جا کے بھی بگڑ جاتے ہیں کتنے اچھے خاندان کے بچے وہاں جاتے ہیں تو بیرہ روی میں پڑ جاتے ہیں کتنے ایسے جو وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی ہدایت مل گئی کوئی بیان سن لیا کسی اچھی صحبت میں بیٹ گئے وہاں کی نسٹی میں پڑھنے کے باورید وہ آلائشوں سے اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی ہوتی ہے بڑوں کی دعاوں کی برکت ہوتی ہے تو خلاص کلام یہ کہ اس تعلیم کو حاصل کرنا تو کوئی برا نہیں ہے کیونکہ وہ بامر مجبوری انہیں کرنی ہی ہے انہیں ایکزیم بھی دینا ہے اسی کے بارے میں کوئسنس بھی آ سکتے ہیں لیکن اب اس کو نافذ کرنا ہے نہیں کرنا اس کو اسی طریقے سے ایمپلیمنٹ وغیرہ جو ہے معاملات اس کے اوپر ان کو غور و تفکر کر کے جہاں شرعی طور پر رکاوٹے ہیں وہاں پر ان کو رکنا ہوگا جہاں اجازت ہے جن چیزوں کی ان کو کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے